ام مابت کا جو واقعہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آنا چاہیں بار بار سنی ہوئی چیزیں ہیں لیکن بس ایک یاد دہانی کے لیے بیان کی جاتی ہیں بس وہ واقعہ جو ہم بھول گئے تھے اس کو دوبارہ یاد کیا جاتا ہے چلیں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی ہجرت کرتے ہیں ہجرت کر کے ساتھ میں ابو بکر کے ساتھ جا رہے ہیں راستے میں ابو بکر کو پیاس لگ گئی اور پیاس لگی تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو ساتھ میں لیا اور جو پاس میں جو گھر موجود تھا وہاں لے گئے اور لے جانے کے بعد دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آوازائی کون کہا محمد دروازہ کھولا گیا اور دروازہ جیسے کھولا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض کیا کہ اے ماں ہمیں تھوڑا کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے کہا کہ قہد صالح کا ماں ہول ہے کھانے کے لیے کیا دیا جائے کھانے کے لیے تو کچھ بھی گھر میں موجود نہیں ہے کہا ماں گھر میں جو ہے وہ دے دیجئے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے بکریاں تھی وہ چلی گئیں ابو معبد انہیں لے کے چلے گئے چرانے کے لیے میرے جو شوہر تھے وہ چرانے کے لیے لے کے گئے ہیں اور آتے وقت وہ شکار لے کے آئیں گے تو جو شکار لے کے آئیں گے کہ میں اس کا ہنڈیا پکا کے دوں گی میں اس کا سالن بنا کے دوں گی وہ گوشت تمہیں پکا کے دوں گی کہا کہ ماں وہ گھر میں جو کونے میں بوڑی بکری پڑی ہے ہمیں اس کا ہی دودھ پلا دیجئے کہا بیٹا وہ بوڑی ہے اس کے تھن سوک چکے ہیں وہ دودھ کیسے دے سکتی ہے لیکن امہ مابد کو معلوم نہیں کہ آج اس کے در پہ کون نایا ہے امہ مابد نہیں جانتی ہے کہ یہ شخص جہاں جاتا ہے رب کی رحمت اس کے ساتھ زادہ جاتی ہے امہ مابد کہتی ہے دل میں ہسی لیکن نظر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی اب دیکھئے ماجرہ کیا ہوا موجزہ کیا ہوا ماں برطن تو لیا میں دیکھ لیتا ہوں امہ مابد گئی برطن لے کے آئی لے بیٹا اگر تو زید کرتا ہے تو یہ لے اور دودھ نکال کے دکھا اللہ کے نبی برطن لیتے ہیں اور اس بوڑی بکری کے تھن سے دودھ نکال کے ابو بکر کو پلاتے ہیں خود بھی پیتے ہیں اور ماں کو بھی پلاتے ہیں یعنی امہ مابد کو بھی پلا دیتے ہیں اب غور کرنے کی بات ہے ابو مابد آئے اور ابو مابد آنے کے بعد سمجھ گئے کہ ابھی تو کوئی آیا ہے کون آیا کون گیا ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی اے امہ مابد ذرا بتا تو سہی کون آیا کون گیا مجھے معلوم ہے یہاں کوئی ایسی ذات آئی تھی جو برکتوں والی ذات ہے جو رحمتوں والی ذات ہے اے امہ مابد ذرا بتا تو سہی کون آیا کون گیا اچھا ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ابو مابد کو پتا کیسے چلا کہ کوئی تو آیا اور کوئی تو گیا کیسے پتا چلا اللہ کے نبی جہاں جاتے تھے وہاں خوشبو پھیل جاتی تھی نبی جہاں جاتے تھے وہاں خوشبو پھیل جاتی تھی وہاں کی آب و ہوا معاتر ہو جایا کرتی تھی اس کی بات ہے ویدوں سے بیان کر دیں چلیں بیان کر دیتے ہیں یہ چیز ویدوں کے اندر بڑے ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا اتتے شام بھوشیت تھی منان سی وشدانی وے و سودے وانگرگتی پونیا گندھانی لس پرشام کیا کہا گیا اتتے شام بھوشیت تھی منان سی وشدانی وے آخری نبی جو اس دنیا میں آئے گا انتی مہاریشی جو اس دنیا میں آئے گا لاسٹ میسنجر اور لاسٹ پروفیٹ جو اس دنیا میں آئے گا بھنیا گندھانی لس پرشام جہاں سے وہ گزر جائے وہاں کیا وہ ہوا معتر کر دے جہاں سے وہ گزر جائے وہاں خوشبو پھیلا دے ابو محبت کو پتا چل گیا کوئی تو آیا کوئی تو گیا کون آیا کون گیا ام محبت کہتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا اس کے ساتھ ایک ساتھی تھا لیکن جس نوجوان کی میں بات کر رہی ہوں وہ نوجوان کیسا تھا وہ نوجوان ایسا تھا کہ میں اس کو ایک بار دیکھی دوسری بار دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی دوسری بار دیکھنے کی جرت اور جسارت پیدا نہیں ہوئی کہا کہ کیوں کہا کہ اس کا چہرہ اتنا جلال والا تھا اتنا جلال والا تھا کہ میں اس کو ایک بار دیکھ سکھی اور دوسری بار دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی کہا کہ اس کا چہرہ تو بتا نہیں بتا سکتی میں ایک بار دیکھ پائی ہوں دوسری بار نہیں دیکھ پائی نظروں کو جھکا کے رکھی تھی کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں گئے ابو معبد ہر چند تلاش کہ لیکن آگئے نہیں ملے اتنی زیادہ خوبصورت اتنی زیادہ جلال والے کہ ایک بار دیکھا دوسری بار دیکھنے کی ہمت نہ آج نوجوانوں کی چہروں پر ایک نظر ڈالی جائے ان کے چہرے ایکٹر کی طرح ہوں گے ان کے چہرے ان لوگوں کی طرح ہوں گے جنہوں نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا ان کے چہرے ان لوگوں کی طرح ہوں گے جنہوں نے کبھی محمد الرسول اللہ کی شریعت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کیے ان کے چہرے ایسے ایسے لوگوں سے مشابہت کھاتی ہیں جن کے چہروں کو اگر دیکھ لیا جائے تو پھر توبہ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے ایک چیز سمجھ میں آگئی کہ نبی خوبصورت ہوں گے اب کتنے خوبصورت ہوں گے نبی کے جسم سے نکلنے والی آب و ہوا اور نبی کے جسم سے نکلنے والا جو پسینہ تھا وہ پسینہ خوشبتار ہوا کرتا تھا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر کی بیٹی تھی اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ نبی کے پیر سے یا پنڈلی سے پسینہ نکال کر اتر کی شیشی میں بھر رہی ہیں آج ہمارے اور آپ کے پسین اس طرح سٹاک کر کے رکھ لیے جائیں اور پھر اگر کھول کے سنگ لیا جائے تو آدمی بے ہوش ہو جائے گا لیکن وہ نبی کا پسینہ وہ کیسا پسینہ وہ ایسا پسینہ کہ اس کو اتر کے ساتھ ملا کے حضرت اسمہ بنت عبی بکر رکھ رہی ہیں حفاظت کے ساتھ رکھ رہی ہیں کیوں خوشبودار ہے خوشبودار ہے اس کی ٹیلی ویدوں سے ہو گئی اب ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں نبی کی خوبصورتی کا ذکر بیان کیا جا رہا تھا اب دیکھتے ہیں نبی کے خوبصورتی کا ذکر کیسے بیان کیا گیا ویدوں کے اندر ویچرن نشنا چھونیام حینا پرطی مدھو تھی نری پلنگت اچھا دو دسیون نکوٹی شونی حنشتی ویچرن نشنا پہلے لفظ میں بیان کر دیا گیا ویچرن نشنا چھونیام حینا پرطی مدھو تھی اتنے زیادہ حسین ہوں گے اتنے زیادہ حسین ہوں گے کہ اس کے حسن کو اس کے خوبصورتی کو تم اپنے ذہن میں لا نہیں سکتے اگر میں بیان کر دوں کہ نبی کا چہرہ ایسا تھا نبی کی آنکھیں ایسی تھی نبی کی پیشانی ایسی نبی کے سر سے لے کر پیر تک قدم مبارک تک اگر ساری چیزیں میں وضاحت کے ساتھ بھی بیان کر دوں تب بھی تم اس چیز کو ایمیجن نہیں کر سکتے تیٹھر بیوٹی تم اس کی خوبصورتی کو تصور نہیں کر سکتے اس کی خوبصورتی کو اپنے ذہن میں لا نہیں سکتے ایمیجن نہیں کر سکتے ویچرن نشنا چھونیام حینا پرطی مدھو تھی اتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے اتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے کہ تم اس کی خوبصورتی کو اپنے ذہن میں لا نہیں سکتے وچائے میں نہیں لا سکتے اچھا اتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے تو بھلے ہی ایک نوجوان لڑکا ہے جو بڑا ہی حسین و جمیل ہے بڑا خوبصورت ہے اس کو دیکھ کے اس سے بات کرنے کا دل من کرتا ہے کیوں بات کرنے کا من کیوں کرتا ہے بات کرنے کا من اس بھی یہ کرتا ہے کیونکہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ہمیں ایک اتمنان ملتی ہے بات کرتے کرتے اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے اب نبی سے محبت کرنے والے صحابہ آہا نبی سے محبت کرنے والے صحابہ توجہ چاہوں گا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا حضرت بلال حضرت بلال آئے حضرت ابو بکر کو خبر ملی انہیں وہ سمجھ گئے خاموش ہو گئے حضرت عمر کو خبر ملی محمد الرسول اللہ اس دنیا میں نہ رہے تلوار نکال نہیں کہا کہ جو بھی کہے گا محمد الرسول اللہ اس دنیا میں نہیں ہے اس کی گردن اور میرا تلوار ہوگا کہا کہ جو بھی کہے محمد الرسول اللہ نہیں ہے میں اس کی گردن مار دوں گا کہا اور حضرت بلال کی کیا حالت ہوئی حضرت بلال خبر ملی کہ محمد الرسول اللہ نہ رہے حضرت بلال آئے نبی کے کفن کو پکڑ لیتے ہیں نبی کے کفن کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں آئے آقا اے میرے پیارے نبی اے میرے رسول اے میرے حبیب اے میرے خلیل کہ آپ کو معلوم نہ تھا اے میرے نبی کہ آپ کو معلوم نہ تھا کہ آپ کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا اے اللہ کے نبی کہ آپ کو معلوم نہ تھا کہ میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا اٹھایا گیا حضرت بلال کو دور لے گیا اے بلال ہٹو ہٹو وہاں سے بلال کو ہٹایا گیا بلال وہاں سے اٹھے بلال ہٹ گئے وہاں سے اللہ کے نبی کو دفنایاں جا رہا ہے پھر حضرت بلال نبی کے کفن کو پکڑ لیتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا اے اللہ کے نبی آپ کی فرقت مجھے برداشت نہیں ہے صحابہ نے دیکھا بلال کی حالت بڑی خراب ہے نبی کی محبت میں اتنا دیوانہ ہے اتنا مجنوع ہے کہ اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو یہ مجنوع ہو جائے گا صحابہ نے بلال کو پکڑا نبی کو دفن کر دینے کے بعد حضرت بلال کو ملک شام کی طرف بھیج دیا گیا کہ اگر یہ مدینہ میں رہا مدینہ میں اگر بلال رہا تو پھر نبی کی جدائی برداشت نہ گر پائے گا بار بار نبی جہاں سے گزرتے تھے ان گزرگاہوں سے گزرے گا اور ان چورہوں کو دیکھے گا اس مسجد نبوی میں نماز پڑے گا اور وہاں نبی کی غیر موجود گی جب بلال کو یاد دائے گی بلال بے اختیار ہو جائے گا بلال کی حالت خراب ہو جائے گی کوئی بائد بات نہیں کہ بلال مجنو ہو جائے پاگل ہو جائے اے لوگو سنو